اسلام علیکم میڈیئر سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے لیڈ پگمٹس means the colorful compounds of لیڈ لیڈ ایک element ہے جو کہ fourth air group carbon family کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیڈ ایک ایسا element ہے جو کہ different type of colorful compounds بناتا ہے لیڈ بہت سارے compounds بناتا ہے لیکن لیڈ کے زیادہ تر compounds colorful ہوتے ہیں جنہیں ہم لیڈ پگمٹس کہتے ہیں means the colorful compounds of لیڈ کہتے ہیں تو ہم نے یہاں ہی لکھا ہے کہ لیڈ forms various type of pigments means لیڈ ایسا element ہے جو کہ different type of compounds بناتا ہے جو کہ colorfuls ہوتے ہیں different pigments means color یا colorful compounds of لیڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے اور یہ جو لیڈ کے جو colorful compounds ہوتے ہیں یہ جو pigments ہوتے ہیں لیڈ کے which are used to give the proper color to paint یہ پینڈنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یہ پینڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے کس لیے color provide کرنے کے لیے اگر کسی پینڈنگ کو کوئی proper color دینا پڑتا ہے تو ہم لیڈ کا compounds add کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیڈ کے بہت سارے colorful compounds ہوتے ہیں اسی پہ ہی discuss کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کہا some important lead pigments ہم یہاں پر کچھ چند لیڈ کے important colorful compounds discuss کریں گے lead pigments سب سے پہلا white lead white lead کے بارے میں discuss کریں گے white lead کا فارمولا کیا ہے سب سے پہلے زیادہ تر آپ کو colorful یہ جو lead pigments ہیں ان کے فارمولاز یاد ہونے چاہیے جو کہ پیری انٹی ٹیسٹ کے اندر یا جو exams ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے mcqs question آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو white lead pigments means white color کا lead کا compound اس کا فارمولا یہ ہے lead carbonate دو دو lead carbonate کی units ہوتے ہیں اور ایک lead hydro oxide lead hydro oxide اور دو lead carbonate یہ دونوں مل کے کیا white lead کا فارمولا بنا دیں ہم اس lead white lead کو ہم basic lead carbonate بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں basic lead carbonate کبھی کبھی اگر آپ سے پوچھا جائے basic lead carbonate کسے کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے white lead pigment کو کہا جاتا ہے اب بناتے کیسے ہیں white lead white lead جو ہے نا وہ ہم different methods سے بناتے ہیں white lead کو بنانے کے بہت سارے methods سے لیکن لیکن زیادہ تر generally جو common method ہے white lead کو بنانے کا وہ ہے Dutch process پوچھا جاتا ہے the common method for preparation of white lead that is Dutch process تو Dutch process ہے جس سے generally white lead بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو most common اگر method پوچھے تو Dutch اس کے علاوہ اور بھی ہیں process لیکن زیادہ common Dutch ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم ڈچ پروسس کے ذریعے سے کیسے بناتے ہیں white lead تو یہاں پر میں نے لکھا ہے white lead دو طریقوں سے بناتے ہیں ایک تو lead سے بناتے ہیں lead کی شیٹ سے اور دوسرا ہم lead oxide اور lead acetate سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس lead oxide, lead mono oxide اور lead acetate available ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں direct آپ lead metal سے بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں کس طریقے سے ہم lead metal سے بناتے ہیں اور lead oxide سے تو دو method preparation کے آج ہم discuss کریں گے white lead کے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو lead metal ہے اس کی شیٹس اٹھائیں گے ٹھیک ہے شیٹس اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ acidic acid کے vapors gaseous form میں یہ ذہن میں رکھ لینا ویسے acidic ایسے liquid نہیں بلکہ gaseous form میں ہم use کریں گے تو ہم کیا کریں گے acidic acid کو boil کریں گے اور اس کے vapors بنائیں گے اور water کے بھی vapors means steam water کی steam steam اور یہ acidic acid کے vapors دونوں کو gaseous form میں دونوں کیا کریں گے اس lead کے ساتھ mix کریں گے ملائیں گے اور اس کے ساتھ ملائیں گے کم سے کم دو سے تین دن تک ہم اسے ملائیں گے اسے کیا ہوگا تو lead acidic acid اور steam کے ساتھ reaction کرے گا دو سے تین دن تک ایسا ایسا reaction کرے گا اور اس طرح کے سے دو سے تین دن کے بعد یہ lead corrode ہو جائے گا acidic acid اور stream کے ساتھ reaction کرنے کے بعد یہ lead بن جائے گا یہ corrode lead بن جائے گا یہ corrode ہو جائے گا اور اس corrode lead کا کیا فارمولہ ہوگا lead hydroxide اور lead acetate بن جائے گا تو یہ lead کیا کرے گا یہاں سے water سے OH لے گا اور lead hydroxide بنا لے گا اور یہ lead acidic acid سے کیا لے گا acetate group لے گا اور lead acetate بنائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ lead hydroxide اور lead acetate اب یہ کیا بن گا this one is called corrode lead اب ہم اسے corrode lead کہتے ہیں یہ lead corrode ہو گیا لیکن ہم نے کہا جب ان سے reaction کیا تو gas کون سے release ہوتی ہے سب سے important point کیا ہے کہ gas کون سے release ہوتی ہے جب lead corrode ہوتا ہے that is the hydrogen gas release ہوتی ہے تو کیا ہو رہی ہے یہ hydrogen gas release ہو رہی ہے اور یہ process دو سے تین دن چلے گا دو سے تین دن تک یہ process continuously چلتا رہے گا جس سے ایسا ایسا lead زیادہ stable ہوتا ہے تو اس لئے یہ corrode میں تھوڑا time لگتا ہے اس لئے دو سے تین دن process یہ چلے گی اب corrode lead بن گیا ہمیں تو white lead بنانا ہے اب یہ جو corrode lead آپ کا بنے گا اب یہ آپ اس corrode lead کے ساتھ یہ واپس میں نے یہاں پر لکھا ہے اب آپ اس corrode lead کے ساتھ مزید کیا کریں گے آپ دوبارہ steam add کریں گے gas here means water steam آپ دوبارہ کیا کریں گے steam water ٹھیک ہے تو آپ یہ steam اس کے ساتھ add کریں گے اور پلس میں آپ carbon dioxide بھی add کریں گے تو پھر آپ carbon dioxide اور steam اس corrode lead کے ساتھ add کریں گے یہ دو سے تین ہفتے تک آپ اسے add کرتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ یہ add کریں گے دو سے تین ہفتے یہ process چلے گا تو جیسے ہی steam اور carbon dioxide اس corrode lead کے ساتھ ملے گا تو white lead بن جاتا ہے جسے ہم lead carbonate اور lead hydroxide کہتے ہیں تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے white lead بن جائے گا اور پلس میں acid بن جائے گا by product ٹھیک ہے تو آپ کی white lead اور پلس میں کیا بن گیا آپ کی acidic acid product بن جائے گا اس طریقے سے یہ دو سے تین ہفتے process چلے گا ٹھیک ہے دو سے تین week چلے گا ٹھیک ہے یہ تھا white lead کا first method ہم second method بھی ہیں یہاں پر بنانے کا تو ہم نے یہاں پر یہی لکھا ٹھیک ہے تو actually کیا ہوتا ہے lead monoxide lead monoxide lead acid lead monoxide اٹھائیں اس کے ساتھ carbon dioxide water steam کی form میں اور پلس میں آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ lead acid کیا کریں گے یہ lead acid یہاں پر میں لکھنا ہوں یہ steam ٹھیک ہے steam اور lead acid ان چاروں کو آپس میں ملائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ reaction ہو جائے گی اور کیا بن جائے گا white lead بن جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اور acidic acid بھی بنے گا لیکن سب سے important یہاں gas کون سے ریلیز ہوگی oxygen کہ اگر آپ lead monoxide اور lead acid سے بنائیں گے white lead تو oxygen gas ریلیز ہوگی اگر آپ lead sheet سے بنائیں گے direct lead metal سے تو hydrogen gas ریلیز ہوتی ہے یہ بہت important point سے سب سے ٹھیک ہے اب آ جائیں یہ جو white lead اس کے uses کے آئیں میں نے لکھا یہ جو white lead use as a white pigment یہ white color کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے far pen pending کے اندر ٹھیک ہے اگر کسی pen کو white color دینا ہوتا ہے تو ہم white lead اس کے ساتھ mix کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو white pigment ہوتا ہے یہ white lead ہوتا ہے اس کا تھوڑا issue تھا issue یہ ہے اس کا کہ it gradually darkens ہے actually ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو white lead ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں یہاں پر سمجھا دیتا ہوں آپ کو یہ جو white lead ہوتی ہے یہ white lead مان لو یہ white lead ہے یہ دیوار ہے suppose کریں یہ ایک دیوار ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ میں دیوار اب آپ نے یہاں پر کیا لگا دیا suppose کر کے آپ نے white lead لگا دیا کیا لگا دیا یہاں پر میں تھوڑا اوپر بنا دیتا ہوں مان لو یہ ایک دیوار ہے آپ یہاں پر suppose کریں white lead use کریں جیسے ہی آپ white lead لگائیں گے تو یہاں دیوار پر suppose کریں white color آ جائے گا وہ جو white color ہوگا وہ کس کا white color ہوگا اب مجھے خود بتا ہے وہ white color ہوگا white lead means lead hydroxide اور lead carbonate کا ہوگا suppose کریں آپ نے یہ دیوار پر کیا لگا دیا یہ white lead جسے ہم lead carbonate کہتے ہیں اور یہاں پر lead hydroxide باہر کہتے ہیں تو یہاں پر یہ white lead بن گیا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو بتا ہے باہر کیا ہے ہوا ہوتی ہے air ہوتی ہے تو air کے اندر کیا ہوتا ہے یہ air ہے آپ کو بتا ہے air کے اندر تھوڑی بہت small quantity کیا ہوتی ہے hydrogen sulfide gas ہوتی ہے تو hydrogen sulfide ویسے poisonous gas ہے تھوڑی سی quantity air کے اندر hydrogen sulfide gas ہوتی ہے تو سائنٹس نے سائنٹس نے یہ research کیا کہ یہ جو white lead pigment جب اس کو دیوار پر لگایا جا رہا تھا جب اس کو use کیا جا رہا تھا تو کچھ دن کے بعد یہ جو white color تھا lead کا white lead کی وجہ سے یہ کچھ دن کے بعد dark ہوتا جا رہا تھا کیا ہوتا جا رہا تھا وہ دیوار dark ہوتی جا رہی تھی تو ثابت کیا سائنٹس نے research کیا کہ شاید یہ white lead air کے کسی gas کے ساتھ reaction کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ white color ختم ہوتا جا رہا ہے اور dark ہوتا جا رہا ہے تو آگے چل کے سائنٹس نے یہ research کی کہ یہ کس کے ساتھ white lead ہوا کے کس gas کے ساتھ reaction کر رہا ہے اور جو کہ dark ہو رہا ہے تو سائنٹس نے research کرنے کے بعد یہ investigation کی سائنٹس نے کہا کہ یہ جو white lead ہوتا ہے یہ basically air کے اندر کچھ quantity hydrogen sulfide gas ہوتی ہے تو یہ white lead اس hydrogen sulfide gas کے ساتھ reaction کر لیتی ہے اور lead sulfide بنا لیتی ہے اور جیسے ہی lead sulfide بن جاتا ہے پر white color ہے وہ نہیں رہتا اس کے بعد وہ dark ہوتا جاتا ہے تو سائنٹس نے یہ research کیا کہ جو lead white lead ہوتی ہے وہ air کے اندر جو hydrogen sulfide gas ہوتی ہے small quantity ان کے ساتھ reaction کر کے اس کا کیا ہے وہ dark ہو جاتی ہے کیسے dark ہو جاتی ہے چلے ہم آپ کو بتا دیں actually ہوتا یہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو white lead اب hydrogen sulfide جو ہے یہ hydrogen sulfide کیا کرے گا توجہ کرنا یہ hydrogen sulfide یہاں پر میں نے لکھا جیسے ہی hydrogen sulfide white lead کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس کے ساتھ reaction کر لیتا ہے کیسی reaction کرے گا کہ یہ جو sulfur ہوگا یہ جا کے lead کے ساتھ مل جائے گا اور یہ جو hydrogen ہوتا ہے یہ OH کے ساتھ مل کے water بنا لے گا تو sulfur lead کے ساتھ مل کے کیا بنا لے گا یہ بنا لے گا lead sulfide lead sulfide بن جائے گا اسی طرح پھر hydrogen sulfide کیا کرے گا صرف lead hydroxide کے ساتھ نہیں یہی hydrogen sulfide white lead کے lead carbide کے ساتھ بھی reaction کرے گا اس سے کیا ہوگا یہ sulfur جا کر lead کے ساتھ ملے گا اور یہ hydrogen جا کے carbonate کے ساتھ ملے گا اس طرح کے سے کیا بن جائے گا یہ lead sulfide بن جائے گا تو پتا چلا اور یہ hydrogen جا کے اس کے ساتھ مل کے carbonic acid بنا لے گا تو پتا چلا کہ یہ جو hydrogen sulfide یہ اس white lead کی lead carbide YT oder lead возду Quelle confide کے ساتھ ذی جو lead sulfide اور یہ جو lead sulfide تو پتا چلا کہ یہ لیڈ کاربونٹ یہ لیڈ ہائیڈر اکسائد وائٹ لیڈ آئیسا ایسا رییشن کر کے ہائیڈروجن سلفائیڈ کے ساتھ تو کس میں تبدیل ہوتی جارہی ہے لیڈ سلفائیڈ میں تبدیل اور یہ لیڈ سلفائیڈ ڈارک کلر کا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ وائٹ کلر آئیسا ایسا ڈارکن ہوتا جارہا تھا دارک ہوتا جارہا تھا تو سائنٹس نے کہا کہ یہ وائٹ لیڈ نہ استعمال کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کے ساتھ رییشن کر کے لیڈ سلفائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے لیڈ سلفائیڈ میں تبدیل ہو جائے گا جس سے کیا ہوگا جو دیوارے وائٹ کی بجاہ وہ ڈارک ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ پروسس اب جو ریسنڈ ڈیئرز میں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ یہ وائٹ لیڈ ایک تو گریجولی رییشن کر کے ایسا ایسا ڈارک ہوتا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پوائزنس بھی ہوتا ہے اس وجہ سے تو یہاں پر ہم نے یہی لکھا ہے کہ actually but it gradually darkens یہ gradually ایسا ایسا ڈارک ہوتا ہے due to formation of کیا بناتا ہے لیڈ سلفائیڈ میں چینج ہوتا ہے by reacting with atmosphere hydrogen sulfide جو atmosphere کے اندر hydrogen sulfide ہے اس کے ساتھ یہ وائٹ لیڈ رییکشن کر کے لیڈ سلفائیڈ میں چینج ہوتا ہے جس سے وائٹ کلر ڈارک ہوتا جاتا ہے لیڈ سلفائیڈ ڈارک کلر کا ہوتا ہے تو یہ بنے گا تو وائٹ لیڈ ختم ہو جائے گا تو دیوان ڈارک ہوتی جائے گا اس طریقے سے وائٹ لیڈ کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے لکھا it is also poisonous تو یہ poisonous بھی ہے وائٹ لیڈ hence اس لیے recent years وائٹ لیڈ is replaced by titanium dioxide تو آج کل جو ہے وائٹ لیڈ کی بجائے ہمیں use کیا کرتے ہیں titanium dioxide تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتا ہو recent years کے اندر کہ ہم وائٹ لیڈ کی بجائے ہم کون سا دوسرا اس کی جگہ پہ replacement کون سا استعمال کرتے ہیں تو آپ کہیں گے اس کو titanium dioxide ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجاؤ next second compound لیڈ کا red لیڈ جو کہ بہت ہی important ہے زیادہ تر questions یہاں سے آتے ہیں red لیڈ pigment سے red لیڈ pigment کو ہم صندھور کہتے ہیں جیسے صندھور کہتے ہیں جیسے non muslim جو use کرتے ہیں red color کا وہ basically red لیڈ pigment ہوتا ہے جیسے صندھور کہا جاتا ہے صندھور یا صندھور بھی کہتے ہیں in some time تو یہ صندھور کہا جاتا ہے اور اس کا فارمولا سب سے important کیا ہے pb3o4 تو ہم کہتے ہیں tri plumbing petroxide basically یہ بند کٹھے کر کے لکھا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو actual میں فارمولا یہ ہوتا ہے کہ means اس فارمولا کے کھولیں گے دو لیڈ mono oxide کے units ہوتے ہیں اور ایک لیڈ dioxide کا دو لیڈ mono oxide کا اور ایک لیڈ dioxide کا یہ دونوں ملکے کیا بناتے ہیں یہ red lead pigment بناتے ہیں ان کو کٹھے کر کے ایسے بھی لکھا جائے دو لیڈ یہاں سے ایکیا pb3 کر کے دو oxygen یہاں سے دو oxygen O4 بھی لکھا جاتا ہے pb3o4 بھی لکھا جاتا ہے اور اسے ہم chemicalی کے انم دیتے ہیں it is also got chemicalی ہم اسے کیا کہتے ہیں tri plumbing کیونکہ لیڈ کو ہم plumbum کہتے ہیں تو اس کا آپ کو بتا ہے کہ الیٹن نیم کیا ہے یہ plumbum سے لیا گیا چھیک ہے پی بی میز plumbum ٹھیک ہے تو tri plumbing pb3 کے tri plumbing اور چار oxygen ہے تو tetra oxide تو tri plumbing tetra oxide کہا جاتا ہے اس کا ایک اور بھی نیم جو بہت ہی famous ہے lead sesquie oxide بھی کہا جاتا ہے اسے lead sesquie oxide بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی آپ سے پوچھا جاتا ہے lead sesquie oxide کس chemical کو کہا جاتا ہے red lead pigment کو یا سندور کو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ آنا چاہیے چلیں پھر پیشن بناتے کیسے ہیں بہت ہی آسان طریقہ سمپل میتھڈ ہے ہم کہاں سے بناتے ہیں lead monoxide سے بناتے ہیں کہاں سے lead lead monoxide کے ساتھ بہت سارا oxygen means access بہت سارا oxygen آپ lead monoxide کے ساتھ ملائیں گے at 450 centigrade تو یہ oxygen جا کے lead monoxide کے ساتھ reaction ہوگا اور آجتا کیا بن جائے گا pb3o4 means red lead بن جاتا ہے یہ جو lead monoxide ہم اسے generally letharge کہتے ہیں تو کیا ہے letharge means lead monoxide تو اس کے ساتھ oxygen ملائیں گے تو lead کیا triblemic tetroxide red lead بن جائے گا ٹھیک ہے جسے ہم red lead کہتے ہیں جسے سندور کہا جاتا ہے actually اس کی properties یہ جو lead pigment ہوتا ہے یہ red color کا ہوتا ہے اور یہ insoluble in water پانی کے اندر یہ dissolve نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور soluble in acids ان کو acids میں اگر آپ sulfuric acid nitric acid اگر آپ ان میں aid کریں گے تو یہ soluble ہوتا ہے dissolve ہو جاتا ہے use کہاں کرتے ہیں generally ہم use کرتے ہیں in pending میں جو non muslim ہوتے ہیں وہ شادی میں اس کو use کرتے ہیں ان کے پاس ایک ڈبی ہوتی ہے red color کی ٹھیک ہے وہ شادی کے اندر وہ جو لگاتے ہیں ٹھیک ہے سر پہ ہاں وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہوتا ٹھیک ہے ویسے general ہی ہے painting میں استعمال کیا جاتا ہے as a red color کے طور پر ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جائیں next third compound lead کا جس کا نام ہے chrome yellow chrome yellow pigment chrome yellow pigment کا آپ کو بتا ہے formula سب سے important یہ کیا ہے lead chromate simply chrome yellow pigment کو ہم lead chromate یہ اس کا formula ہے اور ہم اسے lead chromate کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھے chemical name کیا ہے chrome yellow pigment کا تو lead chromate کہا جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو chrome yellow pigment ہے یہ جو lead کا compound ہے یہ ہمیں naturally اور کی فارم میں ملتا ہے کس فارم میں اور اور اس کے اور کو ہم کیا کہتے ہیں croquite کہا جاتا ہے تو ہم نے لکھا it occurs in nature as a croquite croquite is an ore of basically lead یہ lead کا ایک اور ہے تو ہمیں یہ جو chrome yellow pigment ہوتا ہے lead کا compound یہ ہمیں naturally زمین سے ملتا ہے اور کی فارم میں اور اس کے اور کا یہ نام کیا ہے croquite اور یہ impure کی فارم ہے اس کے ساتھ اور بھی چیزیں mix ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اور basically اس کا chrome yellow pigment کا کافی پوچھا جاتا ہے لیکن ہم naturally بھی ملتا ہے لیکن ہم یہ جو chrome yellow pigment lead chromate یہ ہم بنا بھی سکتے ہیں ہم اسے preparation بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دو طریقے ہیں اس کے ہمارے پاس جو بنانے کے basic دو طریقے ہیں ایک تو ہم lead nitrate سے بناتے ہیں دوسرا lead acidate سے کیا add کر کے potassium chromate add کریں گے کیا ان کے ساتھ add کریں گے potassium chromate تو یہاں پر یہ lead nitrate ہے یہ potassium chromate ہے یہاں سے یہ lead ہوگا یہ کس کے ساتھ یہ chromate کے ساتھ ملے گا lead lead chromate بن جائے گا اور یہ جو potassium ہے یہ جا کے nitrate کے ساتھ مل کے کیا بنا لے گا potassium nitrate بنا لے گا simply بہت ہی simple reaction ہے اسی طرح lead acidate سے بھی ہم بنا سکتے ہیں کیا یہ آپ کا white chrome yellow pigment بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں chrome تو ہم اس کے ساتھ lead acidate ملائے گا اس کے ساتھ کیا وہی potassium chromate کیوں ملائے ہیں chromate والا part اس کو add کروانے کے لئے تو یہ جو lead ہوگا یہ کس کے ساتھ یہ chromate کے ساتھ ملے گا تو lead chromate بن جائے گا chrome yellow lead بن جائے گا اور جو acetate ہوگا وہ acetate potassium کے ساتھ مل کے کیا بنا لے گا potassium acetate کے دو unit salt بن جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح اسے آپ کا lead chromate means chrome yellow lead pigment بھی بن گیا اور ٹھیک ہے اس کی properties کیا ہیں یہ جو chrome yellow pigment ہوتا ہے یہ yellow color کا ہوتا ہے اور یہ insoluble in water پانی میں یہ dissolve نہیں ہوتا red lead کی طرح ہے soluble in nitric acid یہ nitric acid کے اندر soluble ہوتا ہے اگر آپ اس کو nitric acid میں aid کریں گے تو soluble ہوگا and caustic alkalis یہ جو caustic alkalis ہوتے ہیں means یہ جو alkalis ہوتے ہیں sodium hydroxide potassium hydroxide ان کو ہم caustic alkalis کہا جاتا ہے اگر آپ ان کا solution بنائیں گے پھر اگر آپ یہ chrome yellow pigment add کریں گے تو وہ dissolve ہو جاتا ہے خالی پانی ہوتا اس میں soluble نہیں ہوتا اگر پانی کے اندر nitric acid یا پانی کے اندر sodium hydroxide اور potassium hydroxide تو یہ dissolve ہو جاتا ہے تو یاد رکھو یہ caustic alkalis basic اور acid کے اندر ہوتا ہے water کے اندر اور اس کو use کرتے ہیں as a yellow pigment in paint اس کو بھی painting میں استعمال کیا جاتا ہے paints کے اندر as a paints میں استعمال کیا جاتا ہے yellow color کے طور پر ٹھیک ہے تو next is چوتھا compound ہے lead کا chrome red pigment chrome red یہ chrome yellow اور chrome red ہے اس کا formula تھوڑا سچ change اگر آپ chrome yellow کا یاد ہے تو یہ بھی آسان ہے بہت اس میں lead chromate ہے تو chrome red pigment میں کیا ہوگا بس lead chromate بھی ہوگا اور ساتھ میں extra lead monoxide ہوگا کیا ہوگا lead monoxide ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک lead ہے pb2 بھی لکھ سکتے ایک chromium ایک chromium لکھ سکتے چار آپ سی جن یہاں پر ایک یہاں پہ ایک 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 لکھے جا سکتا ہے تو کبھی اگر ایسا آجائے تو بھی سہی ہے اگر ایسا آجائے تو بھی صحیح ہے ہم اسے basic lead carbonate کیا کہتے chromium ایٹ اگر آپ سے پوچھیں chromium red pigment کو اور اگر basic lead carbonate کسے کہا جاتا ہے تو white lead کو ذہن میں رکھ لینا ٹھیک ہے تو چلیں اس کی preparation بناتے کیسے بہت ہی simple طریقہ اس کا بنانے ہم lead chromate اٹھائیں گے اس کے ساتھ sodium hydroxide ایڈ کریں جیسے ہیٹ کریں گے تو sodium hydroxide اسے lead chromate کے ساتھ reaction کر لے گا اور اس سے کیا بنے گا sodium chromate بن جائے گا اور یہ آپ کا کروم rate بن جائے گا یہ chromate means lead chromate اور lead monoxide یہاں دو lead chromate ہے اس lead chromate ان دونوں کو ملا کے ہم chrome red کہتے ہیں اور یہ dark red color ہوتا ہے اور جو صندور ہوتا ہے وہ red color کا ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم use کر دیں as a dark color red کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے number fifth turners yellow pigment یہ بھی آسکتا turners yellow pigment کا فارمولا کیا ہے lead chloride اور lead monoxide ایک unit lead chloride کا اس کے ساتھ چار جو units ہوں کے lead monoxide ایک lead chloride کے ساتھ مل کے کیا بنا لیں turners yellow pigment ہم اس کو بند کر ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے چار lead اور ایک lead pb5 پانچ lead اور oxygen 4 یہاں پہ o4 اور chlorine last میں آپ رکھیں تو ہم اسے ایسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آجائے تو ان کیس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم بنا سکتے پھر پیشن بناتے کیسے ہیں یہ turners yellow بہت ہی simple طریقہ lead monoxide اٹھائیں 5 units اس کے اٹھائیں water اور nsl یا آپ ایسے بھی کہ sodium chloride کا solution سلوشن کیونکہ nsl کا solution اس کا مطلب ہے nsl کے ساتھ water بھی ہوگا تو sodium chloride کا solution simply lead monoxide aid کر دیں تو sodium hydroxide بھی بنے گا lead chloride monoxide جسے ہم turners yellow بھی product آپ کی بن جائے اور پلس میں یہ بھی یاد رکھو کہ یہاں پر base بنتا ہے ٹھیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کیسے اب last one جو بہت simple اور بہت important یہ جو lead monoxide pbo یہ جو lead monoxide ہوتا ہے یہ ہمیں دو color کی form میں ملتا ہے ٹھیک ہے lead monoxide red color کا بھی ہوتا ہے اور yellow color کا بھی ہوتا ہے lead monoxide دو different color میں exist کرتا ہے lead monoxide red monoxide میں exist کرتا ہے lead monoxide yellow lead monoxide monoxide الگ ہوتا ہے red monoxide monoxide red color lead monoxide monoxide ہوتا ہے ہم اسے commonly generally letharge کہتے letharge یا دوسرا نام مردہ سنگ بھی کہتے مردہ سنگ بھی کہتے ٹھیک ہے تو یہ red color lead monoxide red color yellow color red color lead monoxide monoxide ہم اسے commonly letharge یا مردہ سنگ کبھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ letharge کسی کہا جاتا ہے lead monoxide red color کا letharge کہتے ہیں yellow color lead monoxide how messi coat کہتے ہیں messi coat messi coat lead monoxide yellow color lead monoxide commonly messi coat کہتے ہیں اور red color lead monoxide letharge یا دوسرا نام مرد سنگ کہتے ہیں ٹھیک تو یہ جنرل lead کے colorful compounds ہیں جن کو lead big mids کہتے ہیں ان کے formula سب سے important ہیں اور ان کی preparation باقی use سب کا ایکی common ہے they are used in pants as a color 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 کے طور پر ہم اس کو پینٹس میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک تو یہ general کچھ formula سے آپ ان کو تھوڑا سا بس ذہن میں راخ لینا ٹھیک انشاءاللہ پھر ہم next class میں next lecture کے ساتھ ملے گئے thank you very much